ہیلو دوستو سواگت ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل میں بہت بہت تو آج میں آپ کو بتاؤں گی ایک ایسا چورن بنانا یعنی کہ جس کو آپ اپنے گھر پہ ہی بنا کے تیار کریں گے اور اس کا استعمال کرنے سے آپ کا جو موٹاپا بڑھ گیا ہے بہت زیادہ ویٹ بڑھ گیا ہے ہاتھ پیر کمر کی جو چربی ہے آپ کی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے تو آپ اس کو کس طریقے سے پگھلا کر ختم کر سکتے ہیں دیرے دیرے کر کے آپ کا جو ہے پورے شریر کا فیٹ جو ایکسٹرہ ہے وہ بلکل ختم ہو جائے گا یعنی کہ آپ کو موٹاپے سے چھٹکارہ مل جائے گا آپ کا پیٹ نکلا ہوا ہے تو وہ آپ کا پیٹ بھی اندر کو چلا جائے گا تو سٹارٹ کرتے ہیں ہم آج کا یہ لوسکا اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے زیرہ لینا ہے زیرہ آپ کو بہت آسانی سے مل جائے گا اور لینی ہے آپ کو آجوائن اس کے علاوہ ہمیں ایک کس اور لینی ہے تو دھیان سے اس ویڈیو کو دیکھیں گا کہ کس طریقے سے اس کو ہمیں بنانا ہے تو اس کو بنانے کیلئے آپ کو ایک پین لینا ہے کڑائی لینا ہے جو بھی آپ کی گھر میں ہو جس کو آپ اپنے چولے پر رکھ سکتے ہیں اور اس میں آپ کو جو ہے ناب کی جس کی قوانٹیٹی میں آپ کو بول رہی ہے اتنا ہی آپ کو لینا ہے تو ہم لیں گے دو تین اور یہ چار چار چمچ ہم آجوائن کے لے لیں گے اور چار ہی چمچ ہمیں لینا ہے اس میں زیرہ یعنی کہ زیرہ اور آجوائن جو ہمیں بلکل برابر ماترہ میں لینی ہوگی بلکل بھی تھوڑی کم زیادہ نہیں لینے دونوں چیزیں ہمیں چار چار چمچ لے رہی ہیں اب اس کو آپ کو اپنے گیس پر رکھ کے اس کو ہلکا سا روست کرنا ہے تو دیکھئے اس طریقے سے میں نے گیس کی فلیم کو آن کر دیا ہے اور آپ کو اس کو جو ہے روست کرنا ہے تاکہ اس کی جو نمی ہے وہ بلکل ختم ہو جائے بلکل آپ کو کالا نہیں کرنا ہے بس ہلکا ہلکا یہ آپ کا روست ہو جائے ہلکا سا سنہرہ پنا جائے اس میں تب تک آپ اس کو روست کر لیجئے تو دیکھئے میں اس کو کر لیتی ہوں جب آپ اس کو روست کریں گے تو اس میں بہت ہی اچھی سی اگدم اسمیل آئے گی تو آپ کو مزہ آجائے گا اور یہ بہت ہی اچھا ہے آپ کا کھانے کو بہت اچھے سے حضم کرے گا ساتھ ہی ساتھ آپ کے ویٹ کو لاز کرے گا دیکھئے دوستو ہم نے زیرے اور اجوائن کو کر لیا ہے روز اس میں ہلکا سا دھوانے کرنے لگا ہے گیس کی فلم کو آف کرتے ہیں اور اس کو تھنڈا ہونے کے لیے نکال لیتے ہیں کسی پلیٹ میں کسی بھی برطن میں یہ دیکھئے اس طریقے سے تو یہ جب ہمارا تھنڈا ہو جائے رہا ہے اس کو ہم ہلکا سا تھنڈا ہونے دیں گے تھنڈا ہونے کے بعد میں آپ کو کیا کرنا ہے ایک مکسی کا جو آپ کے گھر میں جار ہوگا وہ لے کے آپ کو اس جار میں ڈال کے اس کا باریک پوڈر تیار کرنا ہے تو یہ دیکھئے ہم اس کو ڈال دیتے ہیں اور اس کو ہم پوڈر بنا دیتے ہیں بہت ایزی لی اس کا پوڈر بن چڑھ گا تو یہ دیکھئے فرنس میں اس میں اس کا پوڈر بنا کے لے آئی ہوں اور میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ اس طریقے سے بن جائے گا بہت ہی بڑیا تیار ہوگا تو اس کو ہم نکال لیں گے ایک واپس لے ہوں دیکھیں یہ ہمارا چورن بن کے تیار ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس طریقے سے اب اس میں ہمیں کیا کرنا ہے ایک کنٹینر لینا ہے جس میں ہمیں اس چورن کو ڈال کے رکھنا ہے تو میرا چورن جو ہے ختم ہو چکا ہے میں نے دوبارہ سے اس کو بنایا ہے اور میں واپس اسی ڈبے میں کر لیتی ہوں ابھی اس میں ہمیں ایک چیز اور ایڈ کرنی ہے پہلے ہم اس کا سارا چورن اچھے سے نکال لیتے ہیں جو ادھر ادھر لگ گیا ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے اب ہمارا چورن جو ہے یہ نکل آیا ہے اور اتنا سارا بن گیا ہے آپ کے جو ہے پندرہ دن چل جائے گا آرام سے تو اس میں ہمیں ملانا ہے ابھی کالا نمک تو یہ دیکھیں دوستو میں اس میں ملانے والی ہوں دو چمچ بھر کے کالا نمک یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس طریقے سے اور اس کو اچھے سے میں اس میں ملا لوں گی یا پھر آپ چاہیں تو اسے مکسی میں ڈال کے یہ کراؤن لگا سکتے ہیں تاکہ جو اچھے سے اس میں سب میں مکس ہو جائے گا تو یہ ہمارا چورن بن کے تیار ہو گیا ہے اس کو آپ کو صبح مطلب دوپیر میں لینا ہے کھانے کے بعد جو ہے ایک چمچ کے قریب اور گنگنے پانے کے ساتھ ایک گلاس گنگنہ پانے لے اور رات کا ڈینر کرنے کے بعد میں آپ کو ایک چمچ لینا ہے ہلکے گنگنے پانے کے ساتھ اس طریقے سے لینے سے آپ دیکھیں گے آپ کی پیٹ کی کمر کی چربی جو ہے جانگوں کی چربی کہیں کی بھی یہ پورے شریر کا پیٹ جو ہے آپ کا کم ہونے لگے گا یہ بہت اچھا دیسی طریقہ ہے اگر آپ اس کو کریں گے تو آپ کو بہت زیادہ فائدہ ملے گا بینہ کسی نقصان کے آپ اس کو کر سکتے ہیں اور آپ کو بہت زیادہ فائدہ ملے گا